السلام الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فقد قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عزوہ ولا طیارہ او کما قال علیہ السلام محترم خواتین و حضرات برادران ملت فرزندان پاکستان ڈاکٹر منظور حمد مینگر محترم جامع صدیقیہ گلشن نمار کراچی آپ سے مخاطب ہوں آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کے گھیرے میں ہے اور پوری دنیا خوف زدہ ہے ایسے موقع پر شریح ہدایت ہمارے لئے کیا ہے اور شرعن ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی ہدایت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے اور یہ تو تیش شدہ ہے بحیثیت مسلمان آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کی بیماری کسی کی طرف بڑھتی نہیں ہے اس کو لگتی نہیں ہے فی لفظ ہی بیماریاں نہیں لگتی ہیں لیکن بعض بیماریاں اس قسم کے ہیں بعض اسواب اس قسم کے ہیں کہ ان اسواب کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے وہ اپنا اثر ظاہر کر کے دکھا دیتے ہیں اس وجہ سے آپ نے ایک موقع پر بعض بیماریوں کے بارے میں جیسے کہ جزام کے بارے میں فرمایا فررہ مل المجزوم فرارک من الاسد جزام کی بیماری جس کو لگی ہو اس سے اس طرح بھاگو جیسے کی چیتے سے بھاگنا ہے یہ کورونا وائنس بھی کسی قسم کی بیماری ہے ایسے موقع پر خاص طور پر یہ کی کمزور ایمان جن کا ہو ہمیں اس میں اجتناب کرنا چاہیے جہاں تک غیر ضروری ملاب اور غیر ضروری اجتماعات غیر ضروری جمگٹا اور باہر نکلنا اس سے اجتناب کرے ضروریات ایک الگ چیز ہے اس لیے ایسے موقع پر شریع طور پر ہمیں جو تدابیر ہے ہم اختیار کر لیں اور حکومت کی طرف سے انتظامیت کے طرف سے جو ہدایت ہے وہ بھی بلکل اسی قسم کے ہیں ان کے بھی ہمیں یہ ہے کہ ماننا ہے اور ان کی پیروی ہمیں کرنی ہے صفائی کا خصوصی طور پر احتمال کریں ذکر و اذکار تلاوت کریں اور غیر ضروری طور پر اجتماعات اور باہر سے نکلنا اس طرح یہ ہے کہ غیر ضروری ملاب سے اجتناب کریں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حالت زہر پر رحم فرمائے یہی میرا پیغام ہے یہی میری اپیر ہے انتظامی کی کوششوں کو بھی اللہ بن باہر گا قبول فرمائے وآخر دامان الحمدللہ رب العلیٰ